آیوس کے جانے کے بعد کاؤیا بہت دیر تک خود میں ہی مسکراتی رہی کسی لرکے سے اس نے پہلی بار اس طرح کھل کر باتیں کی تھی اب یہ اس کی عمر کا دوست تھا یا اس عمر میں آئے اکیلے پن کا وہ آیوس کے ساتھ سنارے سپنے سا جانے لگی آیوس کو یاد کر اس کا دل بہت تیزی سے دھرک رہا تھا اس کے دل اور دماغ میں پوری طریقے سے آیوس اور اس کی باتیں ہاوی ہو رہی تھی سمیر اور کائرہ جب سکول سے آئے تو کاؤیا کی چندہ کرتے ہوئے بولے اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاں اب میں بلکل ٹھیک ہوں اب اتنی کمجوری بھی نہیں لگ رہی ہے دوپہر بارہ بجے تک تو میں سوتی رہی کاؤیا چہکتے ہوئے ان دونوں کو ساری باتیں بتا رہی تھی اپنے ماں باپ کی موت کے بعد کاؤیا کے چہرے پر پہلی بار اتنی خوشی سمیر اور کائرہ نے محسوس کی تھی وہ دونوں تو اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے لیکن کاؤیا بلکل ہی سانت ہو گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ سارے جمعیداریاں بس اس کے ماتے پر ہے اور اس جمعیداری کے بوجھ تلے وہ دبی جا رہی تھی لیکن آج اس کا چہکنا اور مسکرانا اس کے بہن بھائی کو سکون دے رہا تھا دونوں فریس ہو کر آئے تو کاؤیا ان کے لیے چھیلہ پروشتے ہوئے بولی یہ دیکھو آج کھانے میں کیا ہے دونوں حیرانی سے چھیلہ کو دیکھ کر بولے یہ اپنے بنایا نہیں آیوس نے آیوس کا نام سنتے ہی دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کا مو دیکھتے ہوئے بولے کون آیوس کاؤیا کے چہرے پر مسکرہت آگئی اور وہ بولی وہ میرے نئے دوست ہیں کل ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی کل وہ دکان پر ناستہ کرنے آئے تھے اس سمیے دکان بند کرنے کا سمیہ تھا لیکن ان کی تھاکان بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے ان کے لئے ناستہ بنا دیا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آج بھی ان کے لئے ناستہ بنا کر رکھوں لیکن آج تو تبیت خراب ہونے کی وجہ سے میں پورا دن سوتی رہی جب انہوں نے دکان بند دیکھا تو میرا حال پوچھنے کے لئے دروازہ کھٹکٹا دیئے اور مجھے بیمار دیکھ مدد کرنے آ گئے تمہیں پتہ ہے یہ چلہ انہوں نے اسی آٹے سے بنایا ہے جس کو تم نے گیلا کر کے چھوڑ دیا تھا کتنی محنت لگی انہیں یہ سب پڑھانے میں سمیر اور کائرہ حیرانی سے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے دی آپ نے کسی اجنبی کو گھر میں آنے دیا کائرہ معصومیت سے بولی تو کاویا ایک پل کے لئے سک پکا گئی پھر خود کو سمالتے ہوئے بولی مانتی ہوں وہ اجنبی ہے لیکن ایک بار تم اس سے ملوگی نا تو تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ پہلے بار مل رہی ہو ان کا ویوار اتنا زیادہ دوستانہ ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پہلے سے نہیں جانتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں سام میں جب آئیں گے نا تو ملنا تم بھی ان کی فین ہو جاؤ گے انہوں نے کہا ہے سام میں وہ میری طویعت پوچھنے آئیں گے سمیر اور کائرہ دونوں کو کائرہ کی باتیں بہت عجیب لگ رہے تھے لیکن کائرہ کے چہرے کی مشکرہت برقرار رہنے کے لئے انہیں زیادہ بہنس کرنا صحیح نہیں لگا اور چیلا سچ میں تیشتی تھا تو دونوں نے کھانے پر کانسنٹریٹ کیا تھوڑی دیر آرام اور پڑھائی کرنے کے بعد وہ لوگ سام کو دکان کھولنے کی تیاری کرنے لگے اب جبکہ کاؤیا پوری طریقے سے ٹھیک تھی تو اس نے کہا کہ وہ دکان زیادہ دیر بند نہیں کر سکتی ورنہ کسٹمر نہیں ملیں گے سمیر اور کائرہ کو بھی اس کی بات صحیح لگی تھی تو دونوں نے آج اس کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا اور میکل سامان نکالنے میں اس کی مدد کرنے لگے سام کے پانچ بستے بستے انہوں نے دکان کھول دیا اور پوہی کی تیاری کرنے لگے روز کی طرح ہی اکہ دکھا گرہاک آنے شروع ہو گئے ابھی انہیں دکان کھولی جیادہ دیر نہیں ہوا تھا ابھی آئیوز ادھر سے گھومتے گجرا اور کاؤیا کو دکان پر بیٹھے دیکھ اس اور آ گیا اڑے تم نے دکان کھول بھی لی اب کیسی ہے تمہاری طریق بکھار تو نہیں آیا نا نہیں اب میں بلکل ٹھیک ہوں کاؤیا مسکراتے ہوئے بولی اور سمیر اور کائرہ سے اس کی بھاچان کراتے ہوئے بولی دیکھو سمیر یہی ہے آئیوز جس کے بارے میں میں تمہیں دن میں بتا رہی تھے پھر آئیوز کی اور مخاطب ہو کر بولی آئیوز یہ سمیر ہے اور یہ کائرہ میرے چھوٹے بھائی بھان آئیوز نے مسکرہ کر ان دونوں کو ہیلو بولا تو بدلے میں وہ دونوں بھی مسکرہ دیے اور بولے دی آپ کی خوب تاریف کر رہی تھے اور آپ نے سچ میں بہت اچھا چلہ بنایا تھا آئیوز مسکرہ دیا پھر دکان میں رکھے سامانوں کو گھوڑ سے دیکھتے ہوئے بولا تم صبح میں بھی کاندے پوہے اور چائے بناتی ہے اور سام کے سمیر میں بھی بس پوہے اور چائے کیوں؟ کاؤیا معصومیت سے بولی اب روٹی سبجی تو نہیں بیچ سکتی نا اور مجھے پوہے کے علاوہ اور کوئی شنیکس نہیں بنانا آتا جب ماں تھی تو وہ ہم لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتی تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگ کے لیے بھی کھانا بنانے کی نو بتا گئی آئیوز اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا تم پوہے بہت اچھا بناتی ہو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بس یہ کہہ رہا تھا سام کے سامنے لوگ الگ الگ طرح کے چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں تم اگر اپنی دکان میں تھوڑی سی اور ویرائیٹی رکھو گی تو زیادہ کسٹمر آئیں گے لیکن میں اور کچھ بنانا جانتے ہی نہیں تو کیا بناو آئیوز سوچتے ہوئے بولا تم پاؤں بھاجی یا بڑا پاؤں بنا سکتی ہو اس میں زیادہ محنت نہیں لگ ایک بار بھاجی بنا کر رکھ لوگی اور جو بھی کھانے کے لیے آئیں گے بس اس میں بھاجی کو گرم کر کے پاؤں میں بٹر لگا کے دے دوگی اسی طرح بڑا پاؤں کے لیے بھی تھوڑے سے بڑا تلکر رکھ لو اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے انہیں پاؤں میں بھر کر دیتی جاؤگی سام کے سامنے لوگ اس طرح کا ناستہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو تمہاری دکان کی سیلنگ بڑھ جائے گی بات تو آپ کی صحیح ہے میں نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا کاؤیا کو سوچتے ہوئے بولی تو آئیوس مسکرا کر اس کے سر پر ہلکا ساتھ مارتے ہوئے بولا سوچنی کے لیے دیماغ کی جدوت ہوتی ہے اور لڑکیوں میں وہ نہیں ہوتے کاؤیا اور کائرہ دونوں اسے گھوڑنے لگی تو وہ سمیر کی طرف دیکھ کر آئی بلنگ کر دیا ہم لڑکوں کو تو مجبوری میں لڑکیوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے جرا سا سچ بول دو تو یہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیں ڈرانے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر مجاک مستی کرتے رہنے کے بعد آئیوس سمیر سے بولا سمیر چلو میرے سا میں تمہیں فریس پاؤں کھڑیدوا دیتا ہوں تھوڑا سا اسٹاک رکھو یہاں پر اگر بکنے لگے تو پھر زیادہ کھڑید کر لے آنا سمیر اس کی بات سے سہمت تھا تو اس نے کاؤیا کی اور دیکھا کاؤیا بھی ہامیسی ڈھیلا اسے پیسے دیتی سمیر اور آئیوس پاؤں بھاجی کے لیے سبجی اور بڑا پاؤں کے لیے پاؤں کھڑیدنے چلے گئے اب تک کاؤیا اور کائرہ مل کر دکان سمحال رہی تھی باجار سے واپس آنے کے بعد آئیوس کاؤیا سے بولا چلو میں تمہیں بھاجی بنانا اور بڑا پاؤں کے لیے بڑا بنانا سکھا دیتا ہوں تب تک سمیر اور کائرہ دکان سمحال لیں گے ویسے بھی جیادہ لوگ نہیں ہیں ابھی یہاں کاؤیا کے ساتھ مل کر آئیوس اس کے کچن میں چلا گیا اور پاؤں بھاجی کے لیے گرما گرم بھاجی بنانے میں اس کے مدد کرنے لگا آج ایک ہی دن میں دوسری بار میں آپ کے کچن میں ہوں اس بار تو میں آپ کو ازنبی نہیں لگ رہا نا آئیوس شرارت سے بولا تو کاؤیا مسکرا دی اور اس کی اور ہاتھ بڑھا کر بولی فرنس آئیوس بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولا فرنس فوریور آئیوس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کر کاؤیا کے پورے سریر میں سہرن دور گئی لیکن آئیوس اسی طرح بے باقی سے اس سے بات کرتے ہوئے بڑا بنانے کے لیے بیسن کا گھول تیار کر رہا تھا تھوڑے ہی دیر میں دونوں سارا سامان بنا کر باہر لے آئے اور ایک ٹیول پر سامنے کی اور سجا دیئے پاؤں کو اس نے باہر کی اور کچھ اس طرح سجا کر رکھا تھا جس سے کی لوگوں کی نظر ان پر پڑے ان کا سوچنا بلکل صحیح ثابت ہوا کچھ چھوٹی عمر کے بچے جو اس وقت بینا کام کے بھی بازار میں گھوم رہتے پاؤں بھاجی کی محک ان کے ناٹ میں آتے ہی وہ ان کے دکان پر حاجر ہو گئے اور اس سے پاؤں بھاجی کچھ بچے بڑا پاؤں کی مانگ بھی کر رہے تھے تو آج اس ایک طرف ان کے پاؤں میں بڑا اور چٹنی لگا کر انہیں دینے لگا سمیر اور کائرہ تو بس ان دونوں کی تن مہتہ سے کام کرتے دیکھ رہے تھے ہاتھوات ان کے سارے پاؤں بھاجی اور بڑا پاؤں بھگ گئے آج ان کی دکان پر روز کی اپیکسہ زیادہ گراہن بھی آئے اور آمدنی بھی بہت زیادہ ہوئی آیوس تھوڑی دیڑ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا کیونکہ رات میں اسے آفیس بھی جانا تھا اتنی مدد کی اس نے آج ہماری اور زیادہ بکری کے لیے ٹپس بھی دیکھ گیا یہی تو میں بھی کہہ رہی تھے اور اس لیے میں دن میں اسے گھڑ کے اندر آنے سے منع نہیں کر پائی تھے کاؤیا بھی آئے اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے بولی اگلے دن سمیر صبح ہی اسکول جانے کے پہلے باجار جا کر سبجی اور پاؤں لاکر رکھ دیا صبح میں تو جلدی جلدی کاؤیا بس پوہے ہی بنائی لیکن دن میں وہ بھاجی اور بڑا پاؤں کی چاری تیاریہ کر کے رکھی اس سے سام کی ریری میں چائے کے ساتھ گرما گرم پاؤں بھاجی اور بڑا پاؤں رکھنے میں کوئی پرشانی نہ ہو اب یہ اس کا روج کا کام ہو گیا تھا اور اس سے ان کے دکان کی بکری میں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا آئیوس اکسر آفسس سے لوٹنے کے بعد کافی دیر تک کافیہ کے دکان پر بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہتا اور سام میں بھی سب سے ملنے اور اس کا حلچار لینے چلا آتا اندرہ دن یوں ہی گزر گئے اور انہیں انسورینس کے پیسے بھی مل گئے لیکن ان کا یہ کام اب اتنا اچھا چلنے لگا تھا کیونکہ ان سب نے اسی بیجنس کو کنٹینیو کرنے کا نشجے کیا سمیر اور کائرہ کی اسکول فی جمع کرنے کے بعد کافیہ نے آ جانے سے وہ اپنے لیے اور بھی زیادہ نشجنت ہو گئی تھی حالانکہ آیوز نے کبھی اسے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس سے اسے یہ اسہارہ ملتا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے لیکن اگر پسند نہیں کرتا تو اپنا اتنا وقت مجھے کیوں دیتا ہے جروری ہے ہر بار بول کر ہی پیار کا اجہار ہو وہ نہیں کہتا لیکن اس کی آنکھوں میں تو ہمیشہ میرے لیے پیار دیکھتا ہے انہی باتوں سے کافیہ اپنے دل کو بھلا لیا کرتی کافیہ کے ساتھ ساتھ سمیر اور کائرہ بھی آیوز کو پسند کرنے لگے تھے ایک دن باتوں باتوں میں سمیر کافیہ سے بولا دی آپ کو آیوز کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے مطلب مطلب کہ مجھے اور کائرہ کو لگتا ہے کہ آیوز آپ کو پسند کرتا ہے کیا اس نے اس بارے میں آپ سے کچھ کہا ہے سمیر اور کائرہ کے دماغ میں بھی وہی سب تھا جو کافیہ کے دماغ میں چل رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولی ابھی تک کہا تو نہیں ہے انہوں نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے دل کی بات بتائیں گے اپنے بہن کے مسکرہر دیکھ سمیر مسکرہ دیا اور بولا اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ ہی موقع دیکھ کر ان کے اپنے دل کی بات بتا دو یا ان سے پوچھو کہ ان کی جندگی میں کوئی اوری اور تو نہیں ہے جندگی میں اتنے دنوں سے میں انہیں جان رہی ہوں اگر کوئی ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتے دی میں تو بس پوچھنے کے لیے بول رہا تھا سمیر کسی طرح اٹکتے ہوئے اپنی بات پوری کیا تو کادیہ بولی ٹھیک ہے میں آج ہی دوپہر میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری رچنائے پسند آ رہی ہیں تو کرپیا کومنٹ کریں اس سے لکھنے کا اتصال بنا رہتا ہے کرپیا مجھے فالو کریں تھانکیو